یہ تھی کہ پاکستان نے افغانستان کو یہ کہا تھا کہ جو تحریکی طالبان پاکستان جو کہ دہشتگرد جماعت ہے اور افغانستان سے بیٹھ کے اوپریٹ کر رہی ہے اور روزانہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی دہشتگردی کی کاروائی کر رہی ہے اس کو پاکستان یہاں ڈسمنٹل کیا جائے اور ساتھ میں اس کو پاکستان کے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے کیا جائے کیونکہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دماغے ہوتے ہیں ہر روز پاکستان کے اندر دہشتگردی کے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو کچھ کرنا شاہیے لیکن انفورچنیٹلی افغان طالبان نے اس چیز پر بزد رہے کہ نہیں وہ ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے اور وہ چاہیں گے جیسے جیسے جو چیزیں ہیں ویسے ہی رہیں پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو افغان ریفیوجیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم ملک بدر کریں گے اور پاکستان نے جو ٹرم کی یوز کی رہو نے کہا جی اللیگل جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ کو بیک گراؤنڈ تو پتہ ہی ہے پندرہ اگرز دوزار اکیس میں افغان طالبان پاور میں آتے ہیں پاکستان میں لڑیاں ڈالی جاتی ہیں شادیانے بجائے جاتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں کہ ہماری پچاس سال کی میند رنگ لے ہے یہ افغان طالبان نے اقتدار سنبھال لی امریکی چلے گئے اشرف گھنی اور اس کی گورنمنٹ نکل گئی اور اب ہم جو ہے وہ نظام اب افغان طالبان ہماری سنیں گے افغان طالبان نے وہی کیا جو میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت ہوتی ان کی جگہ تو وہ کرتی انہوں نے پاکستان کو بالکل سائیڈ لائن کیا اور انہوں نے دہشتگردوں سے جفی بھی ڈال دی وہ دہشتگرد جماعتیں جو ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کل کو بھی لڑیں گی کیونکہ یہ دیکھیں یہ پندرہ بیس سال مل کے سٹرگل کرتے رہے ہیں امریکہ کے خلاف اور اب ان کو اسیس کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ کل کلا کو اس وقت جتنی افغانستان کی مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ بیس تیس چالیس پچاس ڈرون سٹرائک کی مار ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہ نہیں ہیں ایک 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 ہوتا نا ماضی میں تو پتا نہیں تھا وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں ابھی تو سب کو پتا ہے وہ کہاں پہ ہیں تو افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ اسی ٹی ٹی پی نے لڑنا ہے انہی جنگ جوہوں نے لڑنا ہے تو ہم پاکستان کے لیے ان کو کیوں ڈسمنٹل کریں اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ظاہری باتہ ان کا بھی روزگار اسی میں ہیں ان کو بھی پیسے اسی چیز کے ملتے ہیں ہوسٹائل ایجنسی سے کہ جی آپ پاکستان پہ حملے کریں پیسے لیں and they're doing fine top level پہ ذاری باتیں ان کو پتا ہوتا ہے نیچے motivated لوگ ہوتے ہیں بڑے بہادر وہ سمجھتے ہیں جی ہم suicide کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے but اب افغان طالبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں رکھنا اور ٹی ٹی پی کو رکھنا ہے یہ ان کا ایک بنیادی فیصلہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پچھلے دو سال سے اتنے بندے مروا رہا ہے فوجی مروا رہا ہے سیویلینز مروا رہا ہے لیکن افغان طالبان تس سے مس نہیں ہوئی ابھی کی پوزیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی غیر جسے وہ کہتے ہیں نا illegal لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان میں لوگ موجود تھے حکومت نے ان کی deadline جو ختم کی تھی وہ deadline ختم ہو گئی تیس اکتیس اکتوبر اب ان کی operation شروع ہو چکا اور ہماری جو ایک پاکستان کی انٹیئر منسٹری نے پہلی بار جو ایک foreign act 1946 کے تحت تمام صوبے جو ہیں تمام provincial units کو یہ کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو بدخل کیا جائے اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ نکلے تقریباً سوہ لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں ٹھیک ہے بڑی ساری دو اس میں angle ہے ایک western world کے angle ہے جی وہ دیکھیں جی refugees ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے ان کو یہاں ہی پہ رہنا چاہیے ان کو وہ پاکستان وہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہے وہ ہے ہم بھی تو باہر جاتے ہیں ہمارے لوگ بھی تو refugees بندے ہیں اس طرح کا ایک مقالمہ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ مقالمہ درست ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پچھلے چالیس سال سے پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کی آج کی بات نہیں ہے یہ بڑا پرانا قصہ اب تو ان کے بچے وہ ان کو پوتے پر پوتے ہو چکے ہیں ان کے پاس نیشنالٹیز ہیں پاکستان کی بڑی موجیں ماری ہیں پاکستان کی اندر ایک اس میں سٹوری یہ بھی ہے کہ جی افغانستان میں جو میس ہوا وہ پاکستان نے کر رہا ہے میں اس میں بھی مانتا ہوں کہ بہت ساری پاکستان نے افغانستان میں غلطیاں کی اور اس میس کی وجہ سے ہم نے وہ قربانیاں دیں اور وہ ہم نے اپنے خون سے ان قربانیوں کو اپنے وہ جو غلطیاں ہم نے کی وہ اپنے خون سے دوئی ہیں غلطیاں اور آج بھی دھو رہے ہیں اور یہ ملک پورا دھو رہا ہے وہ جو ہمارے سائنس دان اس دور کے تھے ان سائنس دانوں کی بدولت اب اب ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو نکلیں اور ایک نیشن وائیڈ آپریشن جہاں وہ شروع ہو چکا ہے اب اب یہ ایک اچھی چیز اس سنس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان ہمارے ساتھ ایک ڈیالوگ کرے وہ ڈیالوگ نہیں کرنا چاہتے وہ کرنا چاہتے ہیں گھنڈا گردی وہ گن پوائنٹ پر پاکستان کو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں جو میں ابھی تک کلکس نکال چکا ہوں وہ گن پوائنٹ پر یہ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں پائن ٹھیک ہے یار آپ کو مہاری زورت ہے تو ٹھیک ہے ہمیں تو آپ بھی کوئی زورت نہیں ہے آپ تمہارے پاس قطر بھی ہے آپ تمہارے پاس یو اے بھی ہے آپ تمہارے پاس انڈیا بھی ہے آپ تمہارے پاس سعودی عرب بھی ہے اب تمہارے پاس کیسیس کا بھی پتا ہے کہ جب پاک افغان برڈر بند ہوتا ہے ریفیجز کو نکالا جاتا ہے تو جو رائٹ ونگ لوگ ہوتے ہیں طالبان ان پلس جو لیفٹ ونگ لوگ ہیں جو پشتون ہیں وہ بھی اس کو ناپساند کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی رشتہ داری ہیں ادھر ادھر ہیں لیکن کیونکہ افغان طالبان نے یہ پرنسپلی فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی بی کو سپورٹ کرنا ہے پاکستان کی سرکار کو سپورٹ نہیں کرنا تو پاکستان بسیکلی افغان طالبان سے ایک پروپرلی ہر چیز ری نیگوشیئٹ کرنا چاہتا ہے وہ جو ہمارا تعلق پرانا تھا وہ ان سے ختم ہو چکا ہے اب ہمارا جو تعلق ان سے وہ آج سے شروع ہوگا ٹھیک ہے جی آئین جی آپ ایک سٹیٹ ہیں ہم ایک سٹیٹ ہیں آئین جی ڈائلوگ کریں انگیج کریں ٹریڈ ایسے ہوگی کاروبار ایسے ہوگا سیویلینز ایسے آئیں گے ریفیوجیز ایسے رہیں گے کیونکہ آپ ان دہشت کرتوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں جو پاکستان پہ حملے کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو بابت ہوں اس کی اس کی ذاری بات ہے اس کے ایمپیکٹ بھی پاکستان پہ بڑھا ہے شورٹ ٹرم ایمپیکٹ ہے لانگ ٹرم ایمپیکٹ ہے اب ہو یہ رہا تھا لانگ ٹرم ایمپیکٹ میں انڈیا بڑا ایک ایڈونٹیجز پوزیشن میں ہوگا آپ کو یاد ہے اب یہ ایک حالی میں بک آئی ہے ریٹرن آف طالبان جو ڈاکٹر حسن میں منشن جو ہے وہ کیا ہے بہت ساری باتیں جو ادھر انہوں نے منشن کی ہیں کہ اب افغان طالبان وہ نہیں رہے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے افغان طالبان بدل گئے ہیں اور جو جنرل باجوا تھے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جبیت باجوا وہ چاہتے تھے سابق آرمی چیف چاہتے تھے کہ افغان طالبان کی انڈیا سے دوستی ہو انڈیا سے نوملیزیشن ہو کیونکہ اس کی ملٹیپل آنگل ایک تو یہ تھا کہ ان کو پتا تھا یہ افغان چوری چھپکے چھپکے تو انڈیا سے دوستی کر ہی رہے ہیں دوسرا انڈیا ہمینیٹیرین اسسسٹنس کرنا چاہتا ہے جی کرے پاکستان انڈیا افغانستان کو وہ دے نہیں سکتا افغانستان اور انڈیا کے تعلقات کو روکا نہیں جا سکتا یہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے تو ان کو ایسے ہی ہماری مرضی سے ہی وہ بات کریں انڈیا کے ساتھ that is good so افغان طالبان نے انڈیا سے بات کرنے شروع کی انگیج ہونا شروع ہوا کھلے آم پاکستان نے بڑی ایک progressive قسم کی وہ میرا خیال ایک سوچ تھی اس وقت جو آرمجی کمر باجبہ کی تھی ابھی کی position یہ ہے کہ ابھی ہم چاہتے ہیں رینیگوشیٹ کرنا افغان طالبان سے اور وہ رینیگوشیشن everything ہر چیز پر رینیگوشیشن ہوگی وہ صرف ایک چیز پر رینیگوشیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ نہیں جی وہ وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے جی ایسے نہیں ہونا چاہیے نہ نکالیں جی ان کو وہ جی انسانی حقوق جی وہ بالکل انسانی حقوق وہ جی بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں جی وہ فلان چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جی یہاں پڑھتے تھے بہت اچھی بات ہے لیکن ہر بندہ ایک ہی چیز کہہ رہا ہے جی ان کا خیال کریں افغانستان کا خیال کریں طالبان کا خیال کریں کوئی یہ بھی سوچ رہا ہے کہ جو پاکستان کے کنسرنز ہے ریگارڈنگ ٹی ٹی پی جو افغانستان میں بیٹھ کے حملے کر رہی ہے اور ریسنلک جو چھترال پر انہوں نے حملہ کیا تھا وہ ایک ٹیرٹری کیپچر کرنا چاہتے تھے پاکستان میں آپ امیجن کریں کہ وہ پاکستان کے اس علاقے کو کیپچر کرنا چاہتے تھے ایک چھترال میں تاکہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ جی یہ ہمارے پاس چھوٹا سا ٹکڑا ہے پر انہوں نے نہیں جی نہ پتا کہ ہم ہم پولٹیکلی جتنے مرضی لڑ رہے ہوں ایکنومیکلی جتنے مرضی ہوں لیکن پاکستان کے اندر کوئی گروپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس ایک ٹیرٹری ہے پاکستان کی ریاست جو ہے اس کی کمپلیٹ کنٹرول ہے پاکستان کے جو چیزوں کے اوپر سو یہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغان طالبان چاہتے ہیں آپ پاکستان کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کریں لیکن ہم آپ کو جو ہے وہ اس طرح رہنے ہی رہنے دیں گے جیسے پہلے رہتے ہیں تو اس لیے نکالنا شروع کر دیا اب وہ جسے کہتے ہیں نا یہ افغانستان کی دھم پہ یہ پاؤں آیا ہے اور ان کو یہ سمجھ لگے گی لیکن میں ایک بات یاد لکھئے گا افغان طالبان پھر بھی نہیں مانیں گے اور پھر بھی نہیں سمجھیں گے وہ بڑے زدی ہیں بڑے سٹبن ہیں بڑے ڈھاڑے قسم کے لوگ ہیں ایتھنیکلی وہ بڑے سٹرونگ ہیں دنیا ان کو بڑا پرٹیک آج کل ہر گلوبل لیڈر جو ہے وہ پاکستان وہ جو ہے ڈائلاغ وہ مشنز واکستان میں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی ریفیجیز کا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا وہ پاکستان کہتا ہے کیا ہرنے کو چھوڑے ہیں جی ہمارے تو روز ہی ٹی ٹی بی وہ مروا رہی ہیں ہمارے پاکستان میں وہ طالبان کے کنٹرول میں طالبان کچھ کرتے نہیں ہیں ان کے حوالے سے ٹھیک ہے ان کے پاس سارے لوگ ہیں اگلے دن وہ احسان اللہ احسان ایک پاکستان کا ایٹی ٹی بی کا بندہ تھا اس کو پاکستان سے وہ بھاگ گیا کسی طریقے جو بھی ہوا اس کو افغان طالبان نے افغانستان میں پکڑ لی ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن the question remains کہ یہ جو چیز ہے کہ اب اب اس میں افغان طالبان سے ہر چیز رینیگوشیٹ ہوگی انگیج کریں گے ان کے ساتھ ڈائلاغ ہوگا مستقبل کی بات ہوگی کہ اب ہم نے کیسے چلنا ہے کیونکہ وہ جو پاکستان کا منصوبہ تھا نا کہ افغانستان ایک اسلامی ریاستہ ہماری friendly country ہوگی اور ہم انڈیا کو manage کریں کہ وہاں سے وہ فارق ہوگیا منصوبہ افغانستان نہ ہماری strategic depth ہوگی نہ افغانستان پاکستان کے کہنے پر انڈیا کے خلاف کچھ کرے گا افغانستان ایک independent sovereign country جو غزہ میں ہو رہا ہے ایک statement جاری نہیں کی انہوں نے انہوں نے ایک statement جاری نہیں کی ادھر غزہ میں آپ کیا باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جو ہے نا وہ جیسے بولتے ہیں کہ ان کو ان کو بہت اچھی سے politics آتی ہے ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہے کہ اب ہمیں کس طرح engage ہونا اور کس طرح engage نہیں ہونا دنیا کے ساتھ سو وہ اب اس کا long term میں آپ کو بتاؤں انڈیا کیسے اس کے advantage لے سکتا ہے آپ کو پتا ہے انڈیا largely ایک عام یہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی ہم افغانستان کو ایک humanitarian spot سمجھتے ہیں انسانی حقوق آٹا پیج رہے ہیں گندم پیج رہے ہیں لوگوں کو خیال کر رہے ہیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈیا largely اس نے اپنا image یہ سوالے سے بنایا لیکن انڈیا ایک وقت تھا کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو کہا کرتا تھا کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ انڈیا خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے آج پاکستان بھی وہی بات افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے سو انڈیا اور پاکستان کی جو position on افغانستان وہ ایک جیسی ہے اس وقت انڈیا اس لیے کہتا تھا اس کو پتا تھا کہ جو افغانستان میں ایسے طاقتیں جو ہیں جو پرو پاکستان ہیں سو وہ یہ سرزمین کو استعمال کر سکتے ہیں آج پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں بہت طاقتیں ہیں جو جید دوول صاحب اور ان کی جو لوگ ہیں ان کے کسی نہ کسی ان کے اثر میں موجود ہیں سو پاکستان بھی وہی بات کر رہا ہے جو انڈیا بات کیا کرتا تھا سو یہ ایک لنک جو ہے یہ دوبارہ اس حوالے سے بلڈ ہو چکا ہے انڈینز جو ہیں وہ انہوں نے ایک دو ارب ڈالر لگایا وہاں پہ انہوں نے اپنا نام بنایا انٹرنیشن کمیونٹی کو بتایا جی ہم دو دموکریسی پارلیمنٹ اور یہ اور وہ اور سڑکیں اور جال بلکل بلکل وہ کر رہے تھے لیکن یہ جو گیپ پاکستان کی طرف سے آپ پڑھ رہا ہے اس کو افغان طالبان فیل کریں گے انڈیا انڈین سمارٹ ہیں وہ افغان طالبان کو اتنی جلدی سپیس نہیں دیں گے they will take time بڑا سلولی سلولی انہوں نے جتنے بھی کیونکیشن کی چینل سے بھلے وہ ایران کے ساتھ ہوں رشیہ کے ساتھ وہ سارے اپنے open کر لی ہوں ہیں وہ وہ افغانستان کو ساتھ step by step چلیں گے بہت سلو چلیں گے اتنا سلو چلیں گے کہ افغانستان کو بھی پریشان کر دیں گے وہ لیکن پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات مزید پیدا ہوں گی انڈیا the more india does get involved gets involved in afghanistan in long term اگر یہ انڈیا کی policy جو ہے وہ عجید دوول صاحب کی جو چل رہی ہے یہ چلتی نہیں تو پاکستان کے لیے مشکلات سامنا ہوگا and then پاکستان جو ہے وہ اس میں کیا کر سکتا ہے وہ ایک چیز ہے ذاری بات ہے انڈیا کو ایک challenge یہ ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان ان کو کوئی recognize ہی نہیں کرتا لیکن وہ ایک formula ہے انڈیا نے جو national security advices خطے کے بلائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کرتا ہے central isia Russia, China, Iran, Pakistan نے اس کا buy card کیا جو کہ نہیں buy card کرنا چاہیے تھا میں چاہتا ہوں وہاں جانا چاہیے تھا engage ہونا چاہیے تھا پاکستان نے اپنا ایک dialogue رکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی اران اور Russia اور China اور central isia کے ممالک کے ساتھ ہے میرا خیال ہے لیکن کیونکہ انڈیا ایک upper end لینا چاہتا تھا ایڈیا چاہتا تھا کہ ہماری گلنو منو ہم ہم افغانستان کے لئے وہ کریں پاکستان وقت ہے نہیں ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے افغانستان میں جو چیزیں ہوں گی وہ ہماری مرضی سے ہوں گی تو یہ چیزیں اس حوالے سے ہے اس میں بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کی مرضی سے ہوئیں بہت سارے even cabinet members جو ہیں افغانستان کے وہ پاکستان کی مرضی سے اس وقت بنے تھے اور کئی لوگوں نے تو یہ کہا کہ پاکستان کے اس وقت کی آرمی چیف جنرل باجوہ نے افغانستان کی cabinet ریویٹ کی تھی طالبان کی تھی کہا جی تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ وہ ہمارے سامنے آتی ہیں but at the end of the day مجھے لگ رہا ہے کہ long term بڑا slow process کے تیت انڈیا افغانستان میں اپنی جگہ بنا جائے گا because انڈیا is a serious player economy business human rights یہ وہ ان چیزوں کو لے کے وہاں پہنچ جائیں گے افغان عوام already پاکستان سے نفرت کرتی ہے first of all because وہ ایک بڑا طبقہ ان کا سمجھتا ہے کہ جو بھی افغانستان میں ہوگا اس کا پاکستان ذمہ دار ہے پچھلی حکومتیں شرف غنی وہ جو دوسرا تھا وہ سارے بھی ایک narrative بیان کر کے جہاں کے چلے گئے ہیں پاکستان افغانستان کے اندر اور انڈیا جو ہے وہ دیکھیں ہمارا بہت friendly country ہے پیارا country ہے اور یہ چیزیں پاکستان چائنہ اور اپنے دوسرے partners کے ساتھ مل کے افغانستان میں اپنی ingress رکھنا چاہتا ہے لیکن پاکستان چائنہ کی کلمہ جو مدد وہاں پہ نہیں لینا چاہتا پاکستان چائنہ کی جو مدد ہے وہ تب ہی لے گا جب جو ایک لارجر ایک لارجر political settlement افغانستان میں ہوگی تب اب چائنہ کے ساتھ مل کے کرے گا long term short term tactical چیزوں میں چائنیز کے ساتھ انگیج ہونے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات آپ مان لیں کہ افغان طالبان نے فرسیک آف ٹی ٹی پی جن کے ساتھ وہ لڑتے رہے مل کے امریکہ کے ساتھ لڑتے رہے ان کے ساتھ